بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَا پھر ایک ٹکڑے کی شکر فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِضَامَا پھر اس میں مرڈیوں بے لو کیوں اس نے فَقَسَرْنَا الْعِضَامَ لَحْمَا پھر ہڈیوں پر گوشت لے کر آیا ثُمَّ انشَهْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر تمہیں یہ شکل اطاف فرمائی أَلَمْ نَجَعَلْ لَهُ عَيْنَي تیرے اللہ نے تمہیں آنکھیں دیئے کہیں سے دے کر آئے ہو ایک آنکھ میں میرے اللہ کی کیا خورت ہے تو وہ یہ بجلی کبھی جلی جاتی ہے کبھی آجاتی کبھی روشن ہو جاتی اور چار ملو ہوتے ہیں پھر مہینے کے بعد کہتے ہیں بل دو گئے بل نہیں دو گئے بجلی کٹ ہو یہ آنکھ کتنی چھوٹی ہیں اور چین والوں کی آنکھ ہماری آنکھ سے عدی ہوتی ہیں چین والے جاپان والے جتنی ہماری آنکھ ہے اس سے عدی آنکھ ہوتی ہیں بلکل ایسے ہوتی ہے تو اللہ نے ہر آنکھ میں یہ چھوٹی سی آنکھ میں کتنے بلب لگائیں دیکھنے کے لیے تیرہ کروڑ بلب لگے ہو اور اس آنکھ میں کتنے تیرہ کروڑ کتنی ہو گئے چھوٹیس کروڑ بلب لگے ہو چھوٹیس کروڑ بلب کے لیے پیچھے تار بھی تو ہوگا تو یہ تار جا رہا ہے سپیکر کے اور یہ پنکھے کا تار ایک پنکھے کے لیے کتنے موٹا تار ہے چھوٹیس کروڑ بلب اس کے پیچھے ان کو اللہ تعالی نے پندرہ لاکھ تاروں سے جوڑا ہے پندرہ لاکھ تاریں جا رہی ہیں ہر تار کے ساتھ کئی کئی بلب ہیں تو پندرہ لاکھ تاریں جا رہیں گی پندرہ لاکھ تاریں گزارنی ہو تو کتنا سراخ شاید چھوٹیس کروڑ بلب ہیں تو پیچھے کوئی ہے اتنا بڑا سراخ پندرہ لاکھ تاروں کے لیے تو یہ سارا گرٹ بھی کافی نہیں یہ جو گرٹ لگا ہوا ہے اتنا بڑا اللہ تعالی اس کو ایک اشاریہ چار ملی میٹر میں سے گزارتا ہے ملی میٹر کو بہت سے یہ سمجھے گے میں نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے وہ یہ تمہارے اور نوکو تو پتہ نہیں چلے گا کیا ہوگا سراخ یہ پڑی ہوئی ہے ایک اشاریہ چار ملی میٹر سینٹی میٹر سے بھی چھوٹ ملی میٹر اور اس کا ایک اشاریہ چار میں سے پندرہ لاکھ تاریں گزار رہا ہے وہ تاریں آپس میں جڑتی نہیں جڑ جائیں تو پھر وہ آگر آگیا جاتی ہے تاریں آپس میں مل جائیں وہ ایک جو آگر لگنا شروع ہو جاتی ہے وہ سورے گھر میں آگر لگ جاتی ہے تو اتنے چھوٹے سراخ میں میں یہ انگلی کا اشارہ کروں تو اس سے بھی چھوٹا سراخ ہے تو اس میں سے پندرہ لاکھ تاریں گزاری ہیں اللہ تعالی نے ایک تار دوسرے سے ملتی نہیں ہے اور دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہو اگر دو تاریں آپس میں جڑ جائیں تم سارے اُلٹے ہو جاؤ گے میں بھی اُلٹا ہو جاؤ گے تم سارے کہا مولانا صاحب اُلٹا بہتا سیلہ کرو اس کو یہ کیا ہوگیا کرسی اُلٹے ہو بھی سیلہ کرو اس کو تیرا اللہ ہے جس نے تجھے آنکھیں دی وَلِسَانَ وَشَفَطَيْنِ تم تیرا اللہ ہے جس نے تجھے زبان دی اور اس پر ہونٹ لگائے فَلَقَ تَحْمَلَ عَقَرْدَ کیوں نہ تُنہیں اپنے رب کو راضی کرنے کیلئے چھل آنکھ لگائی تو تو قربان ہوتا کہ میرا اللہ کوئی بل مانگا ہے اللہ تعالی چھوٹیس کروڑ بلب لگا کہ کوئی بل کوئی بل خود ایک بل مانگا ہے کہ جب تیری آنکھوں کے سامنے وہ آئے جس کو میں نے کہا ہے نہ دیکھو تو نظریں چھکا لیا کرو بس یہ بل ہے اِنَا عَرَغَ لَكَ مَا حَرَّمْتُ رَعِكَ اَفْبِقَ عَلَيْهِمُ الْغَطَانَ میں نے اوپر بٹن لگایا ہے جونی تیرے سامنے کوئی وہ شکل آئے غیر محرم آئے غیر محرم آئے اس کی طرف تیری نظر اٹھے دے فوراں بلب بند کر دو یہ بلب بند ہوگی آنکھوں کا پڑھتا چھکا دو وہ کوئی بھی بل نہیں دیتا پھر وہی اللہ تعالی روشنی دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے وَلِسَالُمْ وَشَفَطَئِنِ تجھے زبان دیں زبان میں بولنا نہیں رکھا زبان میں زائدیں بھی رکھے میٹھا بھی چکھو کڑوا بھی چکھو نمکین بھی چکھو نمکین چکھنے کے لیے زبان کا اگلہ حصہ یہ ہے یہ حصہ ہے اس حصے میں میٹھا رکھو نہیں پتا چلے کڑوا رکھو نہیں پتا چلے ادھر نمکین رکھو تو پتا چلے نمک اور مرش یہاں سے پتا چلتا ہے کتنا کریم اللہ اسے پتا ہوں عورتوں نے سالن پکانے انہوں نے نمک چکھنے میرے چکھنی ہے تو ایسا لگایا مدھا چل گیا نمک تھوڑا ہے اور ڈال دیا ہے نمک برابر ہے ٹھیک ہے مرش تھوڑی ہے اور ڈال دیا برابر ہے ٹھیک ہے اگر یہ پچھلے حصے میں ہوتا ادھر نمک کے چکھنے کا پیچھے انتظام ہوتا تو آدھا شوربات عورتیں پکا پکا کے پی جاتے ہیں وہ دوپر اندر جاتا نمک کے چکھنے کا انتظام ادھر میٹھے کو چکھنے کا انتظام درمیان میں تو آس آگے جاؤ وہاں چیز میٹھے رکھو پتا چلے گا میٹھے قڑوی رکھو نہیں پتا چلے نمکین رکھو نہیں پتا چلے سب سے آخر میں قڑوے کو چکھنے کے سل سب سے آخر زبان میں تین ہزار سرا تین ہزار یہ چھوٹی زبان میں تین ہزار سرا تو ان کے اندر یہ سارا سسٹم اللہ نے ادھر سے دو رگیں آتی ہیں تو ایک سینے طرف سے ایک پڑی طرف سے وہ آخر زبان میں فرٹ ہو جائے بڑی باری کر رہی ہیں وہ اوپر سے پیغام بیج رہی ہیں پانی پیا ہے دودھ پیا ہے گرم پیا ہے ٹھنڈا پیا ہے پھل کھایا ہے نصوار کھایا ہے ایک سا اوپر سے نسان آتا ہے گروہ سب سے آخر میں ہوتا ہے کہ گروہ بہت کم لوگ گروہ صرف گولی ہوتی ہے تو ہمارے لوگ کہہ کرتے ہیں کہ جلدی گولی کھانے تو اس کو آخر میں رکھتے ہیں پیشے رکھتے ہیں وہ فوراں سارا موں گروہ ہو جاتا ہے ادھر گولی رکھتے ہیں ادھر سارا موں گروہ ہو گیا اگر گروہ گولی کھانے ہو یہاں رکھو نہیں پکا چلے گا گروہ یہ جو میں جب گولی کہتا ہوں میں یہاں رکھتا ہوں مجھے نہیں پکا چلتا اور میں لوگوں کو دے تو ایسے رکھتے ہیں وہ پیشے رکھتے ہیں وہ سارا موں فوراں کرو گروہ جاتا ہے میرے بھرد ہیں میں نے جو تمہیں آنکھیں دیتی ہیں تو غلط دیکھنا شروع ہو گیا میں نے کبھی ترین آنکھیں نکالیں میں نے تمہیں زبان دی بھولنے کیلئے چکھنے کیلئے تو نے شراب بھی پی چرس کی پی جوٹ بھی بھولا گاری نہ بھی نکالیں ریوت بھی کی میں نے کبھی تری زبان کو کاتا حرام بکھایا حلال بکھایا میں نے کبھی تری زبان کے ذائقے ختم کی تو یہ کون تھی یہ کانوں میں ایک کانوں میں ایک لاکھ ٹیلی فون ایک لاکھ ٹیلی فون ایک کان ایک کان میں ایک لاکھ پردے ہیں اس میں دو لاکھ دو لاکھ ٹیلی فون لگے ہیں کوئی بل ہے صرف ایک بل ہے گانے نہ سنو سورہ چار سدہ گانے سنتا ہے صرف ایک جو علمہ ہے گانے نہ سنو موسیقی نہ سنو میرا قرآن سنو ضرورت کی بات سنو اچھی بات سنو اپنی دنیا کے کاروبار کی بات سنو گانے نہ سنو کسی کی برائی نہ سن گانے نہ سن عیبت نہ سن کون ہیں جو یہ بلہ باقت پر سارے بازاروں میں ساری گھڑیوں میں بسوں میں گھروں میں کمروں میں کونی گانے موسیقی موسیقی جو کان گانا سننے کے ابھی ہو جاتے ہیں ان کا دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے پتھر جیسے گندہ پانی نمک والا پانی لگایا جائے زمین کو تو زمین ساری برباد ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے جس کان میں موسیقی جاتی رہے وہ دل ایسے گندہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے سارے دل کی زمین بلکل بنجر ویران تو بھائیو اللہ سے تعلق جس کو ملے گا وہ قیمتی بن جائے گا میں مٹی آپ مٹی آج بھی مٹی کل بھی مٹی مر کے پھر مٹی پہلی ابتداء بھی مٹی آخری انتہا بھی مٹی تو یہ خان ہے یہ سردار ہے یہ بادشاہ ہے یہ وزیر ہے یہ صدر ہے یہ سب چھوٹ ہے جب کہہ مرتا ہے تو پھر ساری میت بن جاتا ہے میت کب اٹھائیں گے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے سردار صاحب کو کب اٹھائے جائیں گے کوئی کہتا ہے صدر صاحب کب اٹھائیں گے میت کب اٹھے گی جان نکلی صدر بھی میت مرنہ بھی میت بیغم بھی میت خون بھی میت غریب بھی میت سردار بھی میت میت ایک لب میت مردہ تو اس مٹی کو قیمتی بنانا ہے تو اس دل کو اللہ کا تعلق دو اس دل میں اللہ کو بسو یہ دل اور کسی کو نہ مانتا ہے نہ جانتا ہے اس دل میں اللہ ہوگا تو کام بنے گا اللہ نہیں تو پشوئی نہیں جنہیت یمشید پہلی ملاقات میں مجھ سے کہنے لگا ایک پاکستانی نوجوان جن چیلوں کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے حقیقت میں حاصل جن لذتوں کا جن خواہشوں کے وہ خواب دیکھتا ہے وہ چیلیں مجھے حقیقت میں حاصل ہیں پر میرا دل ویران ہے میرے اندر اندھیرہ ہے مجھے جن لگتا ہے میں وہ کشت ہوں اس کا کوئی کی نہ رکھوئی نہیں ہے یہ کیوں ہے یہ انہیں سوال یہ کیا یہ کیوں ہے میری تو ہر خواہش بوری ہے میری ہر لذت بوری ہے ہر چاہت بوری ہے پھر یہ میرے اندر یہ اندھیرہ کیوں یہ بے قراری کیوں یہ میرے اللہ کا کرم ہے جب تک اس دل کو اللہ نہیں دو گے یہ ایسی بے قرار والے گا جب تک یہ دل اللہ تک نہیں پہنچتا بوری اللہ کے قدموں میں نہیں گرتا بوری اللہ کو نہیں پہشانتا بوری اللہ کی محبت میں نہیں دھڑکتا اس کو نہ کوئی عورت متاثر کرے گی نہ کوئی جام متاثر کرے گا نہ کوئی تخت شاہی متاثر کرے گا نہ کوئی دنیا کے خزانے متاثر کریں گے اور نہ کوئی اس کو فادی متاثر کرے گی نہ کوئی سیرگاہ متاثر کرے گی نہ لمبی لمبی گاڑیاں نہ بڑے بڑے چھنڈے نہ بڑے بڑے دخت نہ بڑے بڑے محل نہ بڑے بڑے نقشے میرے رب کے خصم اس پر اللہ کا قبضہ ہے یہاں اللہ کا پیرا ہے یہاں صرف اللہ کا تعلق جا سکتا اور کچھ نہیں جا سکتا تجھے اسے میدے میں روٹی نہ جائے تو بھوک دور ہوگی میدے کے پور کرنے کی ایک چیز ہے کیضہ اس کو دو تو پھر وہ چین میں آئے ہم نے اس کو نہ دی تو اپنے آپ کو کھانا شروع کر دے گا تیزاں جو اندر میں گرتا ہے وہ تیزاں پر میرے کو کھانا شروع کر دے گا پھر کہو گا مجھے مجھے السر ہو گیا السر کہو تا تیزاں جو اندر میں زیادہ ہوتا ہے تو میرے کی دیواروں کو چیر دیتا ہے پھر میدہ اپنے آپ کو پرواد کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے کیونکہ اس کو چاہیے خیزات چاہیے یہ دل یہ دل یہ دل یہ دل میرے رفت خصم پتھان کا ہو پتھانی کا ہو پنجابی کا ہو پنجابن کا ہو سندھی کا ہو سندھن کا ہو بلوچی کا ہو بلوچن کا ہو بادشاہ کا ہو ملکہ کا ہو غریب کا ہو غریبن کا ہو امیر کا ہو امیرن کا ہو یہ دل صرف اللہ کو جانتا ہے اور کسی کو نہیں جانتا اگر اس کو اللہ نہ ملا تو یہ وہ میدہ ہے جو پھر اپنے آپ کو کھانا شروع کر دے گا اپنے آپ کو کھانا شروع کر دے گا پھر یہ اپنے آپ کو کھائے گا پھر نہ تمہیں شراب میں چین آئے گا نہ عورت میں چین آئے گا نہ بڑے بڑے گھروں میں چین آئے گا نہ بڑے بڑے منصف میں چین آئے گا نہ دنیا کی کسی دولت میں چین آئے گا انیس سو اٹھانوے میں مستورات کی جماعت کے ساتھ ہم امریکہ گئے تھے تو کوئی پینتیس ہزار کلومیٹر کا ہم نے وہاں سفر کیا کینیڈا امریکہ سورہ چار دفعہ ادھر سے گھدر ادھر سے گھدر ایسے گھومیں ایسے گھومیں جہاں پر موٹروں پر جہالوں پر ہیرستن پہنچے تو وہاں سو آردیو نے اجتماعی خودکشی کی تھی سو آردیو کٹے تو ہمارے پہنچنے پر یہ خود چکا تھا تو میں نے یہ سمجھا دی یہ غریب لوگوں کے جو مر گئے جب نے ہرستن پہنچا تو پتہ چلا یہ سارے لاکھوں پتی لوگ تھے اور سارے بڑے بڑے انجینئر تھے انجینئر ڈاکٹر وقیل یہ تین طبقہ بڑا مالدار ہیں سارے امریکہ وقیل مالدار ہیں ڈاکٹر مالدار ہیں انجینئر مالدار ہیں یا پھر کوئی بہت بڑا تاجر یہ اس تین طبقے کے پاس بہت دولت ہے یہ سارے انجینئر تھے سب نے اکٹھے بیٹھ کر زہر پیا اور مر گئے کیوں پی رہے ہیں فائدل کس چیز کی کمی ہے جسے اس کم نے بیٹھ کے زہر پیا اور مر گئے نہ ان کو شراب کی کمی نہ خورت کی کمی نہ گاڑیوں کی کمی امریکہ جیسا دنیا کی جنت ان کا دیس ہے ہیوسٹن جیسا خوبصورہ صاف سترہ شہر وہ ان کا وطن ہے سمندر کا ساحل ہے دولت ہے رزق ہے گاڑیاں جہاز ہیں پھر یہ جونش زہر اور پیا بھی سایا نائد کہ ایک سکڑ میں جان کو پرباد کر کے رکھتے اور دو آدمیوں کے ذمہ لگا اٹھانے میں آدمیوں نے کٹھا بیا اور دو کے ذمہ لگا کہ ہماری لاشوں کو درست کر دینا آخر میں تم بھی پی لینا تو اٹھانے میں آدمیوں نے پی کر اپنے آپ کو ختم کیا دو آدمیوں نے سب کی لاشوں کو ٹھیک کیا پھر خود بھی لیٹھک بیا اور سارے ختم ہو گئے کیا ہوا دل نے اپنے آپ کو کھا لیا یہ دل اللہ کا عرش ہے یہ دل اللہ کا عرش ہے یہ دل اللہ کا عرش ہے اللہ کو دے دو اللہ کو دے دو اللہ کو دے دو اللہ کو اس میں لے آؤ اللہ کو اس میں لے دے بنا مکان کی رونک ہوتی ہے مکان والے سے بہت سے لوگ یہاں سے پیشاور رہتے ہیں ان کے گھروں کو تالے لے کے رہتے ہیں تو اجو اور ویران گھر اور ان غریب کا چھوٹا سا گھر اس میں آبادی ہے تو بڑا ہنستہ دیواریں بھی ہنس رہی ہوتے ہیں اب میں تبلیغ میں پھر پہ رہتا ہوں بھائی میرا لوگور آگیا ہے تمہارے گاؤں کا اتنی بڑی حویلی اتنا بڑا گھر جب میں اندر جاتا ہوں تو لگتا ہے در و دیوار ہو گئے ہیں ویران باپ بھی مر گیا ماں بھی مر گئی ان کے روتے ہوئے آباد تھا ان کے روتے ہوئے تھا ہک چلے گئے ہم جاتے ہیں تالہ کھلتا ہے تو وہ در و دیوار بتا رہتے ہیں ہم بجڑے ہوئے ہیں جس دل میں اللہ نہیں ہے وہ دل بجڑا ہوا ہے وہ جیسے ویران ہوئی کو دیکھ کے دشت ہوتی ڈر لگتا ہے ایسے ہی وہ دل جو ویران ہو جاتا ہے اس سے یہ سارا وجود پھر ڈرتا ہے پھر وہ ڈر خوف سارے جسم میں پھیلتا ہے پھر وہ استراب پھر وہ بیشینیاں پھر لوگوں کو پتا تو ہے نہیں کہ مجھے اللہ کے تعلق کی کمی ہے میں اس لیے برباد ہوں کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پھر کوئی شراب میں لگ جاتا ہے کوئی عورتوں کے بیشے لگ جاتا ہے کوئی شیاست میں لگ جاتا ہے کوئی حکومت کے دور لگاتا ہے کوئی گاڑیاں بدلتا ہے اور کوئی قتل و غارت پہ آ جاتا ہے کوئی آپ نے آپ کو کسی چیز میں برباد کر لیتا ہے یہ سب یہ سب میرے رہائی اور بہنوں دل کی بربادی کی نشانیاں ہیں دل اللہ کا ہے دل اللہ کو دے لو لا الہ الا اللہ اسی بات کا اللہ نے مطالبے کہ لا الہ لا الہ ایک ہے نا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے ہیں لا الہ کوئی محبت کے قابل نہیں حضرت جی مولانا مرحل صاحب رحمت اللہ علیہ جو بیعت فرمایا کرتے تھے تو یہ جملہ بھی بولا کرتے تھے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے کوئی جی لگانے کے قابل نہیں سوائے اللہ کے ہیں یہ جملہ میرے کانوں میں گونج رہا ہے گونج رہا ہے کوئی جی لگانے قابل نہیں سوائے اللہ کے ہیں جس سے ب speculate کرو گے nä یا وہ مر جائے گا یا تم مر جاؤگے جس سے بachts دات کرو گے یا وہ بے وفا ہو جائے گے یا تم بے وفا ہو جاؤگے صرف ایک اللہ ہے اللہ بس جس کی وفا کامل جو جفا سے بات ہے اور ایسا بڑا پادشاہ ہو کے محبت میں پہل کر چکے خود پہل کرتا ہے یمنا آدم منی لکا محب میرے بندے میں تم سے پیار اور سنو اور سنو اللہ تعالیٰ نے داہود علیہ السلام سے کہا یا داہود لو یعلم المدبرون عنی یہ میرے نام فرمانوں کو پتا چل جائے نام فرمان فرمان بردار نہیں داہود میرے نام فرمانوں کو پتا چل جائے میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں ان کو میرے پیار کی ایک چلک اگر نظر آ جائے تو ان کے سارے جوڑ آپ اس میں جدہ ہو جائیں گے اس کو دیکھ کر یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور ان کے جوڑ جوڑ ایسے 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 ہوا میں بکھر جائیں گے اے داہود یہ میرا نام فرمانوں سے پیار ہے تو بتا کر فرمان برداروں سے میں کتنا پیار کرتا ہوں داہود بیان میں سمئی جاتی ہے انہوں نے گاروں کو خوشخبری کہے انہوں نے گاروں کو تکایا تیرے لئے جہنم تیرے لئے آگ تیرے لئے سام تیرے لئے بچوں تیرے لئے فرشتوں کی مار وہ تو کہہ رہا ہے داہود جاؤ جاؤ چار سر دے گے نام فرمانوں کو خوشخبری سنت جو مجھے بھولے ہوئے ہیں انہوں خوشخبری سنت کیا خوشخبری ہے کہونے بتاؤ لا يتعادم علی ذمضن ان اغفرہو جتنے مرضی تم نے گناہ کر لیے ہیں جتنے مرضی تم نے موکہ لے کر لیے ہیں درو نہیں درو نہیں خوشخبری ہے تم توبہ کرو میں سارے معاف کروں گا اور میں فوراں دوستی لگاؤں گا دیر میں لگاؤں گا جب کسی سے گوجن اگر آپ ان بن ہو جائیں پھر صلح بھی ہو جائے نا تو دل کھٹا رہتا ہے پھر آسٹا 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 جا کر تعلق بخال ہوتا ہے چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو بیوی ہو بھائی ہو تھوڑا سا کسی سے ہو گیا دل کھٹا دل خرام آپ کہتے ہیں خفا میں بہت خفا ہوں میرا دل خفا ہو گیا یہ دل جو خفا ہوتا ہے یہ صلح کے بعد بھی بڑی دیر کے بعد راضی ہوتا ہے اور میرا اللہ میرا اللہ جو خوشکبریوں سناتا ہے جتنے مرضی کرو ایک دفعہ کا وہ توبہ فوراں دوستی لگ جائے گی دیر میں ہی لگی گی بن اسرائیل میں کہنے پا آ گیا وہ آئے موسیل اسلام کے پاس کہ دعا کریں موسیل اسلام ایسے لوگوں کو لے کر دھوپ میں بارش کی دعا کے لیے آئے نماز پڑی دعا کیا تو دھوپ بہت تیز ہوتے موسیل اسلام نے پوچھا یا اللہ ہم نے تو بارش کی دعا کیا تو انہیں دھوپ اور سخت کر دی تو موسیل اسلام نے فرمایا اس مجمع میں ایک آدمی ہے پچھلے چاریس سال سے میرا نافرمان ہے جب تک وہ یہاں کھڑا ہے میں بارش نہیں کروں گا تو وہ کتنا نافرمان تھا جس نے موسیل اسلام کی دعا کو بھی روک نہیں کتنے گناہ کیوں گے تو موسیل اسلام نے اعلان کیا اوہ جو ایسا آدمی ہے چلا جائے سارا مجمع پریشان تو اس نے پہلے ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا کوئی وہ نہیں نکلا تو اب وہ دلی دل میں کینے لگا لو خرش تو ففقہ تو نفس اب اگر میں باہر نہیں گلوں تو جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جائے تو میں تو بیزت ہو جاؤں گا اور اگر میں کھڑا رہا ہوں تو بارش نہیں ہوگی تو اب وہ اللہ سے بات کرنے لگ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ اللہ کی محبت میں نہیں ہے صرف اپنی عزت بچانی کیلئے توبہ کی حقیقت ہے اللہ کی محبت میں معافی مانگے اور یہ کیا کر رہا ہے اس کو یہ ڈریک میں بیزت ہو جاؤں گا تو بیزتی سے بچنے کے لئے ابھی اللہ سے بات کرنے لگا ہے اللہ نے کیا کیا وہ کہنے لگا یا اللہ فرمانی کی تُو نے چھپایا 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 آج اگر تُو نے نہ چھپایا تو میں بیزت ہو جاؤں گا جیتو کا تاہب انفہو اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معافی دے آئندہ نہیں کروں گا یہ کہنا تھا ہوا تھنڈی ہو گئی باغل اٹھے اور بارش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے گی یا اللہ یہ کیسے ہو گئی ایک آدمی نہیں نکلا تو تُو نے بارش کیسے کر دی تُو نے بارش کیسے کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فیل کر دی اتنی جلدی صلاح ہوتی ہے چلو صلاح ہو جائے تر اتنی جلدی محبت ہوتی ہے محبت کو واپس آنے میں وقت لگتا ہے میرا چھوڑا بچہ تھا میں نے اس کو ایک دفعہ ایسی دو چھوڑھ خپڑ لگائے کہیئن اس نے مجھ سے باق نہیں کی اے میں بچوں کو نہیں مارتا ہوں میں یہ کہتا ہوں بچوں کا ایسا ہی کرام کرو جیسے کسی عام آدمی کا کسی باہر سے آنے والے مہمان کا اکرام کرتے ہو پھر یہ تمہارے فرما بردار بنیں گے ورنہ یہ باغی ہو جائیں گے آج کی اولاد میں وہ محبت نہیں ہے کہ تمہاری سختی پر بھی تمہارے فرما بردار حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ چلو گے تو کل کو تمہارے کام آئیں گے منہ یہ باغی ہو جائے سارا محول بغاوت کریں تو اولاد ہو کر چھوٹا سا بچہ ہو کر کئی دن مجھ سے بات نہیں کی اور یہ میرا اللہ یہ اللہ یہ اللہ جس کو نہ نبیوں کی ضرورت نہ رسولوں کی ضرورت نہ کتابوں کی ضرورت نہ عرش کی ضرورت نہ لوگ کی ضرورت نہ کرسی کی ضرورت نہ کلم کی ضرورت نہ جغیل کی ضرورت نہ مکائل کی ضرورت نہ اسرافیل کا موتاج نہ مرکل موت کا موتاج نہ عشق پرشتوں کا موتاج نہ جنت اور جہنم کا موتاج نہ مکان و زمان کا موتاج کیا ذات ہے جو ہو کر بھی لا مکان ہے اور کیا ذات ہے جو ہو کر بھی لا زمان ہے اور کیا ذات ہے جو ہو کر بھی موجود بھی اور جگہ سے پاک ہے موجود بھی اور زمانے سے پاک ہے موجود بھی ہے اور جہد سے پاک ہے موجود بھی ہے اور ہر ضرورت سے پاک ہے غنی سمات قادر مقدر اول و آخر قائل رباطن غیلی و متعال قرر طباب افور رعوت مالک الملک ذل جلال و لے کرام مقصد جان غنی و مغنی مانع دار ناصر نور حیدی بدی باقی بارد رشید زبور حنان منان رحمان رحیم کیا خوبصورت نام ہے میرے اللہ کے جو جتنا غنی ہو چالیس سال کے چالیس سال کے مجرم 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 کے ساتھ کیا کر رہا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی یا اللہ تو اتنی جلدی دوستی لگا دیتا اتنی جلدی دوستی لگا دیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیسے کر دی کہا اس نے صلح کر لی ہم نے اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا اب جب توبہ کر لی اب کیسے بتاؤں اور میں ساری دنیا کو کہتا ہوں کسی کے عیب نہ بتاؤں کسی کے عیب نہ بتاؤں تو میں خود اپنے بندے کا عیب تجھے بتاؤں نہیں 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 تو بھائیو بہنوں یہ اللہ کا بھائی جگہ اللہ کے لیے ہے جس میں صرف اللہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ بس یہ اللہ کے لیے ہے زبان تو اظہار کے لیے ہے ونہ یہ آکے لگتا ہے اندر جات دل کے اندر اترتا ہے جب اندر اترتا ہے تو خال بدل جاتا ہے نقشہ بدل جاتا ہے حضرت عاصیہ سولے پہ لٹکائی جارہی مصر کی شہدادی شرون کی معبوب ترین بیلی اور ایک طرف ملک مصر ہے اور نیرے ہیں باو ہیں خدام ہیں اور ایک طرف سولی ہے پھانسی ہے پھندہ ہے لوہے کے کیل ہیں جو قوم میں گار دیئے ہیں اگر کہتے کیل گار دو کلمہ نہیں چھوٹے گا اللہ اندر میں آ چکا ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت کے فرش پر لٹی ہوئی ہیں اور نیچے سے ریت جلا رہی ہے اوپر سے کوڑے گوشن کو اندر میں اتر کر بوٹیوں بڑا رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے یہ تو ہو جائے گا پر اللہ نہیں چھوٹ سکتا بلال کو مکہ کی گلیوں میں گسیتا جا رہا ہے وہ کہہ رہے میری کھار تو جل جائے گی پر میں اللہ کو نہیں چھوٹ سکتا خدائم کو ہنگاروں پر لٹایا جاتا ہے اس کی چروی سے آگ بوشنی ہے کہہ یہ تو ہو گا پر اللہ نہیں چھوٹ سکتا آروں سے چیر دیئے گئے سوریوں پر لٹا دیئے گئے بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیئے گئے ان کی بوٹیاں زندہ جسم صرف اتار اتار کے زندہ کی بوٹیاں اتار دی گئیں اور جس کے دل میں اللہ اترا وہ ڈکڑے ڈکڑے تو ہوا وہ آگ میں تو جلا وہ بھوکے شیروں کے آگے بوٹی بوٹی تو ہوا زیر و زبر تو ہوا اس کی راکھ بن گئی آگ میں جل کے اس کی خواہ ہوا میں تو اڑ گئی پر اس نے اللہ کو نہ چھوڑا ایسی ہے ترالک الایمان یہی ایمان ہے جب وہ دل میں اتر جاتا ہے پھر وہ اور طرح کا انسان ہوتا ہے پھر وہ اور طرح کی عورت ہوتی ہے پھر وہ اور طرح کا مرد ہوتا ہے یہ دیکھو سولی کے جاریہ آسیا اور ایمان قبول اندر میں ایمان اندر میں اوپر سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں تجھے رب مانتی جان بچ جاتی ہے کہ نہیں نہیں جان نہیں بچانی لگانا ہے لگانا ہے لگانا کہیں ایسا ہوجاتا ہے اور دل میں روشنی پہ بہت شکری ہوتی ہے وہ دل کی آنکھ سے آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس سولی پہ گئیں ہاتھ سیدھے کیے گئے اس میں کیل گاڑے جا رہے ہیں کیل کیل ادھر سوئی لگاؤنا سوئی لگاؤتا ہے اور عورت جو بیسی نرم ہوتی ہے اور عورت شہزادی ہے اور عورت ملکہ ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی بی بی ہے اور اس کے ہاتھ میں کیل تھوپا گیا اس کی اوپ بھی نہ نکی پھر اس کے پاؤں میں کیل گاڑے گئے اور اس کی ہائے بھی نہ نکی کہ جب اس نے کہا رہا اس کی کھال اتارو زندہ کی کھال اتارنا پھر پھر بول اٹھے یوں آسمان کے طرف نگاہ کی کہ رب ابن لی رندک بیتاں فی الجنہ ونجنی من فرارون وعملی ونجنی من القوم والمین پھر مولا یہ دکھ مجھ سے نہیں سہا جائے گا میری جان نکال لے مجھے اپنے پاس بولا لے مجھے جنت دے لے مجھے اس ظالم سے بچا لے یہ دعا اللہ کو ایسی پسند اور قبول ایسی پسند ہوئی ایسی قبول ہوئی کہ اللہ تعالی نے فوراً ارش تک کے دروازے کھول دیئے اور حضرت آسیہ نے جنت میں اپنا گھر شمکتا دیکھا پھر آماللہوں پہ مسترہ ہٹا گئی پھر جان نکل گئی پھر وہ مردہ کے ٹوٹے کرتے رہے وہ اوپر جا چکی ہیں اور یہ قربانی اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا قرآن آ گیا قرآن وَوَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا مَرَعَةَ فِرْعُونَ وَوَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کا مطلب یہ ہے اللہ کہتا ہے چار سدے کے ایمان والو چار سدے کے ایمان والی عورتو چار سدے کے ایمان والی مردو ادھر آؤ میں تمہیں ایک بڑی عام بات سنن شاہتا ہوں ادھر آؤ وَوَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا تمہیں جو فرمائیں جیسے آپ کہتے ہو کہا دیر ضروری اعلان دے دیر ضروری اعلان دے تو یہ اللہ کہا رہا ہے دیر ضروری اعلان دے توجہ کرو سارے توجہ کرو میں تمہیں ایک عورت کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو اپنے رب پہ قربان ہو گئی وہ امراتہ فرعون ہے وہ فرعون کی بیوی ہے جب اس نے سولی پہ لڑک کے کما میرے مالا مجھے جنت میں کر دے دے اور مجھے فرعون سے بچا لے تو میرے اپنے اسے قبول کیا فرعون سے بچایا جنت میں پہنچایا قرآن کا حصہ بنایا اٹھائی اس میں بارہ ختم ہو رہا ہے کیامہ تک یہ قرآن پڑھا جائے گا اور کیامہ تک فرعون کی بیوی عزت کا سہرہ اپنے گلے میں مزین کی روے ایمان والوں کے دلوں پر چھوٹ مرتی رہے گی کہ یہ دل اللہ کو دے دو یہ دل اللہ کو دے دو یہ دل اللہ کا ہے اس میں بیار نہیں آسکتا اور اگلی عزت کیا ملی دنیا کے بادشاہ کو چھوڑا اللہ نے دنیا اور آخرت دی کہ سب سے افضل آلہ بادشاہ کے ساتھ تعلق جوڑا جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا دونوں نے فرمایا خدیجہ ہمارے نبی نے فرمایا خدیجہ جب تُو جنت میں جائے تو ابنی سوکن کو میرا سلام کہنا ان کا یا رسول اللہ اسوکن کو کیا کہتا بنا خلیجہ جب تُو جنت میں جائے تو اپنی بنا ہو میرا سلام کہنا ان کا یا رسول اللہ میں تو پہلی بیوی ہوں بنا تو میں اسے پہلے ہی کوئی تابرگنینی جنت میں ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسیہ فرعون کی بیوی کو جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے اور عیسی علیہ السلام کی ماں مریم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا ہے میرا ان سے نکاح کر دیا ہے یہ ہے جب کوئی اللہ کے پر خوروان ہوتا ہے تو اللہ یوں عزت پر گر کھلتا ہے میرے بھائی اور بہنوں یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ دل اللہ کی طرف پھیرو یہ دل کا وظیفہ ہے روٹی میدے کا وظیفہ ہے پانی میدے کا وظیفہ ہے دیکھنا نظر کا وظیفہ ہے سننا کان کا وظیفہ ہے دل کا وظیفہ اللہ ہے تو اللہ کی طرف جب یہ دل پھرتا ہے پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر زندگی بدل جاتی ہے اور اللہ کی طرف پھرنے کیلئے ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے جو عورتوں کیلئے بھی نبی بن کر آیا جو مردوں کا بھی نبی بن کر آیا اس نے عورتوں نے آگر شکایت کیا رسول اللہ آپ کا رب مردوں کی باتیں کرتا رہتا ہے ہماری تو بات ہی نہیں کرتا ہے ہماری تو بات ہی نہیں کرتا آپ کا رب مردوں کی باتیں کرتا رہتا ہے ہماری تو اللہ بات ہی نہیں کرتا تو اس عورت کے کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھی اتارا قرآن کو بھی اتارا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانطات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم الحافظات والذاكرین اللہ كثيرا والذاكرات عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مُغْفَلَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اسی وقت قرآن آگیا آہ میرا نبی تمہارا بھی نبی ہے تمہارا بھی ابھی ذکر ہم کرتے ہیں یہ اتنی خوبصورت آیا جائے اس میں عربی قائدے کے لئے آسن ہے ایک ہی لفظ کافی تو اللہ نے دو لفظ کٹھے 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 مسلمان مرد مسلمان عورت امان والا مرد امان والی عورت عبادت گزار مرد عبادت گزار عورت سچا مرد سچی عورت سبر والا مرد سبر والی عورت درنے والا مرد درنے والی عورت خیرات کرنے والا مرد خیرات کرنے والی عورت روزے دار مرد روزے دار عورت پاک دامن مرد پاک دامن عورت ذکر کرنے والا مرد ذکر کرنے والی عورت ایسے دس یوں ایک موٹیوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ بتایا کہ میرا نبی غورتوں کا بنبی ہے مردوں کا بنبی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقاندین والقاندات والصادقین والسادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والسائمات والحافظین فروجهم والحافظات والتاکرین اللہ کثیرا والتاکرات عبداللہ لہم مغفرت و عجر عظیم یہ دس باتیں جو مرد اور عورت اپنے اندر زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی جنت کا فرمائے گا بہت بڑا ان کے لئے اللہ تعالیٰ اکرام کا نظام چلائے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی بن کرائے مردوں کے بھی نبی بن کرائے ان کے پیشے جو چلا وہ بلند ہوا اس نے عزت پائی اس نے بلندیاں دیکھیں پتھر کی بجارتی عورتیں بٹھیں پتھر کے بجاری مرد بٹھیں اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ریاض نے کما جس نے جنت کی عورت سے شادی کرنی ہو ام احمد سے شادی کر لے یہ جنت کی عورت جس نے جنت کی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے حضرت عائشہ کی عورت حضرت عائشہ کی والدہ عورتوں کو بھی خوش خبریاں سنائیں مردوں کو بھی خوش خبریاں سنائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں جہان کے لئے عزت لائے اللہ کا تعلق لائے جواب کے قرض پر پھلے گا چلے گا غری 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 بلندیوں تک پہنچے گا غری غلندیوں تک پہنچے گا اسی تدر روشن ہوگا منور ہوگا ہدایت کا ذریعہ بنے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیق نبی بن کر رہے اللہ تعالیٰ نے نا اپنے ناموں میں سے دو نام ہمارے نبی کو دیئے اللہ کا نام رعوف الرحیم اور اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم یہ میرا نبی بھی رعوف الرحیم ہے آپ نے کتنے کام چھوڑ دیئے کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے تین دن ترہاوی پڑی چھوڑ دی کیوں چھوڑ دییا رسول اللہ موسیقی